نمسکار متروں سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ڈی ایس ملی والا میں متروں یہ ایٹ ایچ پی کا لشٹر انجن ہے یعنی فائیب بن کا ایک سو چودہ پوائنٹ پانچ ایم ایم اس کا لگ بھگ بور ہوتا ہے یہ ہم نے اس کی کرینک ٹرن کرائی ہے اور یہ بیرنگ وغیرہ بلکل صحیح ہے یہ یہاں ہم نے پولش کرائی ہے کرینک تو بنے رہے گا ویڈیو پر اور اس کا فٹنگ ہم کر کے دکھائیں گے کمپلیٹ فٹنگ دیکھتے رہے گا ویڈیو کو یہ اس طرح سے ہم ایک سائیڈ سے کرینک کو اندر ڈال لیں گے اس کا کمپلیٹ فٹنگ کر کے دکھائیں گے آپ کو رنگ وغیرہ بنے رہے گا ویڈیو پر چینل کو سبسکرائب وشک کر لیجئے گا تو یہ اس طرح سے ہم نے کرینک کو اندر ریج کر دیا ہے اب یہ ایک سائیڈ کا ہوجنگ ہم لگا لیں گے جس میں سلیپ لگی رہتی ہے ایک سائیڈ پہلے ہم یہ ہوجنگ فٹ کر دیں گے یہ اس طرح سے ہم ابھی دو نٹ لگائیں گے اس میں تاکہ ہمیں اس کی جو فٹنگ ہے وہ چیک کرنی ہوگی کہ کس سائیڈ کو زیادہ کس سائیڈ کو کم تو ایک سائیڈ کو ہم پوری طرح سے ٹائٹ کر لیں گے یہ دو نٹ لگا کر کے چاروں نٹ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں پھر بھی کھولنا پڑ سکتا ہے ایک سائیڈ کو اگر کرینک گئی تو اب یہ دوسری سائیڈ کا بھی ہم ہوجنگ لگا لیں گے ہوجنگ پلیٹ یہ آسانی سے بیٹھ جاتی ہیں یہ ہلا ہلا کر کے کرینک کو پیچھے دوسرے بیرینگ کی طرف بیٹھا کر کے اس کے بھی ہم دو نٹ لگا لیں گے یہ ادھر سے ٹائٹ کریں گے ہم اس کو ٹائٹ کر کے پھر چیک کریں گے کرینک کو کی کیا پوزیشن میں ہماری کرینک ہے یہ ہم نے ٹائٹ کر لیے ہیں اچھی طرح سے فل ٹائٹ کر لیے ہیں دو دونوں سائیڈ ہو کے اب یہ ہم اس کو چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پر فیکٹ نہ ہی اس میں کوئی پلے ہے اور نہ ہی یہ ٹائٹ اور یہ بلکل پر فیکٹ گھوم رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی پیکنگ وغیرہ کی چینجنگ نہیں کی ہے اور اس میں کچھ پلے تھی تو ہم نے دونوں سائیڈوں میں دو دو سیم بیرنگ سیم سلپ کے نیچے لگائے ہیں جس سے کی وہ پلے ختم ہو گئی ہے اب ہم یہ بلکل پر فیکٹ ٹائٹ کر دیں گے دونوں سائیڈے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پر ٹائمنگ بورٹ لگتا ہے تو یہ ہم بعد میں لگائیں گے گلاری کے ساتھ یہ بولٹ لگے گا اب یہ دیکھیں بلکل ہم نے دونوں سائیڈ ٹائٹ کر دی ہیں سبھی بولٹ نٹ ٹائٹ کر کے اب دیکھ رہے ہیں تو یہ بلکل نہ ہی پلے ہے اس کے اندر اور نہ ہی یہ ٹائٹ ہے پر فیکٹ گھوم رہی ہے بلکل کرنگ تو اب یہ دیکھ لیجئے گا بلکل پر فیکٹ ہے یہ پیکنگ وغیرہ چیوں کے تیوں لگے ہوئے ہیں اب ہم یہ جھاڑوں کی سیکھ لے کر کے ہم اس کا لیبل چیک کریں گے کہ کرنگ کسی سائیڈ کو زیادہ تو نہیں ہے یہ دیکھئے گا یہ یہ دیکھ لیجئے گا یہاں بھی برابر آ رہی ہے دونوں سائیڈ بلکل برابر آ رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا لبریکیٹنگ آئل لگا کر کے دونوں سیل اس کے اندر لگا دیں گے کیونکہ سیل آئل سیل لگانا بہت ضروری ہے دو سو تین سو سولے نمبر کی یہ سیل لگتی ہیں اس میں دو سو تین سو سولہ بھی یا دو سو تین سو پچاس نمبر بھی ہوتا ہے پچاس یا سولے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دو سو تین سو سولہ ہونا چاہیے دو سو تین سو انیوار رہا ہے تو یہ اس طرح سے ہم ٹھوک لیں گے چھوٹی ہتھوڑی کے مادیم سے تاکہ سیل خراب نہ ہو موڑے نہیں اس کو دھیرے دھیرے ہم بٹھائیں گے اور یہ ہم ایک بالو کی مدد سے سیش شیل کو بٹھا دیں گے اس کے اندر یہ دوسری سائیڈ کی شیل بھی ہم اسی طرح سے لگائیں گے یہ بھی وہی نمبر ہے دو سو تین سو سولہ تو اس کو ہم گھوماتے ہوئے لگائیں گے کیونکہ اگر ہم ایسے ڈائریکٹ لگائیں گے تو جو چاہی گھاٹ سے کٹنے کا خطرہ رہتا ہے آل سیل کا اس کو بھی اس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے سیل کو اچھی طرح سے متروب بنے رہے گا ویڈیو پر کمپلیٹ فٹنگ دیکھ کر جائیے گا اب ہم کیونکہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے آپ تبھی کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے بھی یہ بھیل لگا دیں گے ہم نے دوسری سائیڈ کا بھیل تھوڑا سا کم لگایا ہے بیلنس کے لیے اب ایک سائیڈ کا بھیل ہم پکا کر لیں گے پہلے اس کو پیچھے بٹھائیں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہم تھوڑا سا کھلا رہنے دیں گے یہاں تھوڑا سا گیپ چھوڑیں گے اس کے اندر تاکہ کبھی چابی نکالنی پڑے تو بھیل کو پیچھے کی اور ٹھوکا جا سکے اور چابی ڈھیلی ہو جائے گی تو آسانی سے نکل جاتی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا گیپ دے دیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے گا اتنا گیپ ہم نے اس میں رکھا ہے اور اب ہم اس کے نیچے ایک یہ پتی لگا دیں گے چابی ٹائٹ رکھنے کی بجائے سے کیونکہ اب یہ اس طرح سے ہم گھن سے بھی موٹے ہتوڑے سے اس کو اچھی طرح سے چابی کو ٹائٹ کر دیں گے دونوں سائیڈ کی چابیاں ہم نے ٹائٹ کر لی ہیں ٹھوک لی ہیں اب ہم یہ دیکھئے ٹائمنگ ملاتے ہیں ٹائمنگ کیسے سیٹ ہوتا ہے دیکھتے رہے گا یہ دونوں وال ٹیپٹ برابر یہ دیکھئے آگے پیچھے کرنے سے گراری یہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں دونوں یہ دیکھ لیجئے آگے پیچھے کرنے سے یہ دونوں مومنٹ کر رہے ہیں نانسنگ پوزیشن میں ہیں تو ہم ان کو برابر گتی میں چھوڑ دیں گے بلکل سیم پوزیشن میں تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں گے اور بلکل جب برابر اٹھنے لگیں گے یہ دیکھتے رہے گا بلکل برابر ہل رہے ہیں تو بہت ہلکہ ہلکہ ہلا کر کے دیکھیں گے اور جب بلکل برابر اٹھنے لگیں دونوں تب ہم اس میں یہ دیکھ لیجئے گا چابی گھاٹ ہم نیچے کر لیں گے بلکل دھرتی کی طرف جہاں پر چابی لگی ہوتی ہے یہ گھاٹ کٹ ونا ہوتا ہے اس کو نیچے کر لیں گے اور ایک آئیڈیا لے لیں گے ہم کرینک ہماری آکاش کی طرف ہونی چاہیے یہ کرینک اب ہم یہ گھراری دونوں گھراریوں میں فسائیں گے کرینک گھراری میں اور کیم گھراری میں پہلے کرینک گھراری پر رکھ کے ہم آگے اس سے سٹا دیں گے اگلی گھراری سے کیم گھراری سے اس کو ٹائمنگ گھراری کو آپس میں ٹچ کر دیں گے اور اب ہم یہ بولٹ ادھر سے لگا دیں گے بولٹ ڈالنے کے لیے کیونکہ کرینک سیدھی ہے تو ہم گھراری کو پکڑ کر کے کرینک کو تھوڑا سا آگے لے جائیں گے بال ٹیپٹ کی طرف اور جگہ ہو جائے گی ہم یہ لگا دیں گے بولٹ یہ دیکھ لی جیگا یہ ہم نے پانے سے تھوڑا سا ٹائٹ تھا تو ٹھوک کر کے بیٹھا دیا ہے بولٹ کو اب یہاں ہم نٹ بھی لگا دیں گے نٹ لگا کر کے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اس بولٹ کو ایک نٹ اور لگا دیں گے سیفٹی کے لیے تاکہ یہ کھلے نہیں اس کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اب یہ دیکھ لی جیگا ایک بار اور اب ہم چیک کرتے ہیں ٹائمنگ یہ کرینک ہماری کٹ نیچے ہے اور یہ اوپر کی اور ہے ہمارے کرینک کا سٹوک اور اب ہم یہ دیکھئے چیک کریں گے بلکل ابھی ہم نے بھیل کو ہلا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ آگے پیچھے کرنے سے بھیل کو یہ اوپر نیچے برابر ماترہ میں اٹھ رہی ہیں یہ دیکھ لی جیگا یہ برابر اٹھ رہی ہیں اب ہم یہ دیکھ لی جیگا چھینی رکھ دیے اس کے اوپر اور یہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تھوڑا تھوڑا بھیل بھی آپ ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ برابر موپمنٹ کر رہی ہیں تو ہمیں یہ پرفیکٹ ٹائمینگ ہے ہمارا اب یہ ہم گجن پن اس میں نئی لگائیں گے کیونکہ بھوس پرانا ہی ہے اور صحیح ہے تو یہ نئی گجن پن لگا دیں گے اس کے اندر پسٹن پن بھی اس کو کہتے ہیں پروپرلی پسٹن پن ہی نام ہے اس کا اور یہ دیکھ لیجئے گا بلکل صحیح ہے اس میں کوئی پلے نہیں ہے تھوڑی سی گجن پن کو ٹھوک دیں گے ہم اب اتنی نکال لیں گے ادھر تاکہ ہماری کنکٹنگ روڈ اس میں فس سکے تھوڑا سا لگریکیٹنگ آئیل بوش کے اوپر لگا لیں گے اندر تاکہ بوش کو چکنا ہی مل سکے اب ہم اس طرح سے گجن پن کو ٹھوک دیں گے گجن پن کو یہ ہم نے ٹھوک دیا ہے اب ہم یہ ایک لوک لگا دیں گے کیونکہ ایک ہی سائیڈ کا لوک ہم نے نکالا تھا تو یہ لوک لگانا نہ بھولیں اس سے ہماری گجن پن ایک سائیڈ کو نکل کر لائنر کو خراب کر دیتی ہے اگر یہ لوک نہ لگا ہو تو اب رنگ ڈالنے کی باری ہے میترو اب ہم یہ گویٹس کمپنی کے رنگ ہے یہ دیکھ لیجے گا یہ ایک سو بیس ایم ایم ہے میترو سوری ہم اس کو ایٹ ایچ پی بول رہے تھے لیکن یہ نیچے ایٹ ایچ پی یہ دوبارہ سے ہم نے یہ ٹین ایچ پی بنایا تھا سیلنڈر بلوک بدل کر تو یہ ٹین ایچ پی کے رنگ ہے ایٹ ون ایک سو بیس ایم ایم ہوتا ہے جو اس میں سیلنڈر بلوک اور لائنر پشٹن اس میں ٹین ایچ پی کا ڈالا گیا ہے باقی بھیل کرینک وغیرہ نیچے ایٹ ایچ پی کا یہ پہلے سے ہی تھا تو اس طرح سے ہم اب اس میں رنگ پناہ دیں گے یہ پانچ رنگ ہوتے ہیں تو یہ ڈبل آئیل رنگ کا پشٹن ہے جس میں دو آئیل رنگ اور تین کمپریشر رنگ لگائے جائیں گے تو یہ دیکھ لیجیے گا اس طرح سے ہم لگا دیں گے رنگوں کو تو یہ دیکھ لیجیے گا یہ ہم نے سب ہی رنگ اس طرح سے پہنا دیئے ہیں اب ہم ان کو الگ الگ دشاؤں میں کر کے لائنر کے اندر ریلیج کریں گے یہ پرفیکٹ گھوم رہے ہیں اب اس میں لبریکیٹنگ آئیل لگا دیں گے لبریکیٹنگ آئیل لگانے سے آسانی سے یہ اندر ریلیج ہو جاتے ہیں رنگ آسانی سے ڈل جاتے ہیں یہ ہم الگ الگ دشاؤں میں رنگوں کو کر لیں گے گجن پن سائیڈ میں پہلا رنگ اس سائیڈ کو کیا ہے تو ایک رنگ چھوڑ کر کے پھر ہم نے یہ دوسری سائیڈ میں لے گئے ہیں دوسرا رنگ یہ سب ہی رنگ ہم نے الگ الگ دشاؤں میں کر کے گجن پن کی سائیڈ کو ہم نے کوئی بھی رنگ نہیں رکھا ہے کیونکہ گجن پن سائیڈ میں کسی رنگ کا مو آ جاتا ہے تو موویل اٹھانے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو اس لیے گجن پن سائیڈ میں ہم کوئی بھی رنگ نہیں رکھتے تو اس طرح سے اب ہم یہ آسانی سے دھیرے دھیرے پیچ کس سے دبا دبا کر کے کیونکہ ایٹ ون کے رنگ اس ٹین ایچ پی کے جو رنگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں تو یہ پیچ کس کی مدد لینی پڑتی ہے اس میں پیچ کس کی ہیلپ سے ان کو دبا کر کے اور ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جہاں ہم نے رنگ رکھے ہیں وہیں رہیں گھومے نا اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے گا یہ چار رنگ بیٹھ چکے ہیں اور ایک رنگ بھی ہم نے یہ بٹھا دیا ہے اب یہ سی آر بیرنگ ہے یعنی براس براسوں میں یہ تھوڑی سی سکریچ بغیرہ ہیں تو یہ ہم اسے ساپ کر لیں گے جو کچھرا ہوتا ہے اسی کا رنگے کا کچھرا اس کی جو جھیری ہوتی ہیں اس میں فسا رہتا ہے اس کو ساپ کر لیں گے تاکہ وہ کہیں اس براس پر آئے گا تو اس کو خراب کرے گا اس لئے ہم اچھی طرح سے اس کو ساپ کر کے یہ لگا لیں گے یہ اوپر والا بھی ہم اس طرح سے فٹ کر لیں گے یہ دونوں بولٹ بیٹھا لیں گے یہ ایک بولٹ تھوڑا سا ٹائٹ ہے تو اس کو ٹھوک کر کے اپنی پروپر جگہ پر بیٹھا لیں گے اس کو اب یہ ہم نیچے کلرینس پیکنگ لگائیں گے کیونکہ پہلے سے بھی اس میں لگا ہوا ہے پرانتو کوئی تھوڑا بہت انتر آئے گا تو ہم ان کو نکال بھی سکتے ہیں پر فیکٹ رہے تو کوئی بات نہیں یہ ہم نے لگا لیا ہے اب اس پہ لگا لیا ہے اب اس پہ لگا لیا ہے لگائیں گے تاکہ ہمارا پرارمب سے ہی چکنائی مل جائے براسوں کو اور خراب نہ ہو یہ اب ہم سلنڈر بلوک کو اٹھایا ہے اب اس کے اوپر ہم اسٹڈو میں فساتے ہوئے کنیکٹنگ روڈ کو کرینک کے اوپر بیٹھائیں گے یہاں پر ہماری کرینک اوپر رہنی چاہیے یہ دیکھ لیجے گا یہ بیٹھ چکی ہے کنیکٹنگ روڈ ہماری کرینک کے اوپر سیٹ ہو گئی ہے بلوک کو بھی نیچے بیٹھا دیا ہے اب ہم یہ سی آر بیرنگ لگائیں گے یہ دونوں سائیڈ دیکھ کر کے ایک سائیڈ میں لوبریکیٹنگ آئیل لگا لیتے ہیں یہ کالا سا ہے لیکن ابھی لوبریکیٹنگ آئیل یہ صحیح ہے ہمارے پاس نیابی ہے پرانتو کوئی بات نہیں یہ چل جائے گا ہم نے نیچلے والے براس پر پورانا ہی جو پہلا والا ہے وہ ہی لگا لیا ہے کیونکہ بلکل صحیح آئیل ہے بس بلیک سا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اب اس طرح سے یہ ٹائٹ کر لیں گے بگن نٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کر کے یہ ہم پن لگا دیں گے اس کے اندر تاکہ یہ نٹ کھلیں تو یہ نکل نہیں پائیں یہ دوسری سائیڈ کا بھی ہم اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور یہ پن لگا دیں گے پن سے سیفٹی بنی رہتی ہے ہمارا نٹ اگر کھلے گا تو یہ پورا نہیں کھل پائے گا بیسے تو اکثر اچھی طرح سے ٹائٹ کیے جائے تو پن کی کوئی جدورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی سیفٹی کے لیے یہ ہم دونوں سائیڈوں میں پن لگا دیں گے اب ہم تھوڑا سا پشٹن پر آئیل لگائیں گے ہماری پشٹن پرفیکٹ ہے سیم بغیرہ نکالنے کے آشکتہ نہیں ہے ہم نے چیک کر لیا ہے اب یہ گیسکٹ لگائیں گے ہم اس کے اوپر سے ہم یہ ہیڈ سیلینڈر ہیڈ ہم نے پہلی کی پوزیشن میں ہی ہے اب ہم نے اس کو ریپیئر نہیں کر آیا ہے کچھ سمیں پہلے ہی اس کی ریپیئر ہوئی تھی تو اب ہم اس کو ایسے ہی لگا دیتے ہیں یہ ہم چاروں نٹ ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے یہ اٹھائیس نمبر کا اس پینر اس میں لگتا ہے کسی کسی انجنوں میں چھ سوٹ لگتا ہے یعنی تین بٹا چار سائز لگتا ہے اور یہ اٹھائیس نمبر سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے ہیڈ کو اچھی طرح سے اب یہ روکر اسیمبلی کو اوپر سے رکھا ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے یہ ساڑھے چار سوٹ کا نٹ لگا ہوتا ہے اس میں تو یہ پانس سوٹ کے پانے میں ہم پیچکس لگا کر کے ٹائٹ کر رہے ہیں اس میں تیس نمبر کی چاوی لگتی ہے وہ سمیں ہمارے پاس ایویل نہیں ہے پچھلی پلیٹ کو لگا دیں گے لبریکیٹنگ آئیل ہم نے نکال کر کے اس میں چھان کر کے اور کچھ نیا اور جو پہلے والا ہے چھان کر کے ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب یہ پلیٹ لگا دی ہے پمپ کو ہم نے فٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ پمپ فیول دے رہا ہے اور ہم نے اس میں پائپ بھی کس دیا ہے 19 نمبر کی چاوی سے اس پائپ کو کس دیا ہے ہم نے پریشر پائپ کو پیچھے ہم اب نوزل کو چیک کریں گے پہلے تیل آنے دیں گے کیونکہ نوزل پمپ بغیرہ اس کے بلکل صحیح تھے مطرو اس انجن کی مینلی جو خرابی آئی ہے وہ کرینک ہی خراب ہوگی تھی کرینک کے براش اور کرینک خراب ہو چکتی مطرو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ پرفیکٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا ہمارا یہ کمبائن اینجن یعنی کمبائن کا مطلق ہے یہ ایک ایس پی تھا اور اوپر بعد میں اس میں ٹین ایس پی کا لائن ایس پی ڈال موسیقی